موسیقی کسانوں کی مددگار اور ہمدرد بننے والی میڈیا کا گھنونا چہرہ آج آپ کو دکھاتے ہیں شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ بکاؤ یہ گودی میڈیا آخر آپ کو کیا پروس رہی ہے جس روز دیش کے الگ الگ حصوں میں کسان کرشی قانون کے ویرود میں سڑکوں پر تھے پنجاب اور ہریانہ کے کئی علاقوں میں دکانیں بنتی ناراض کسانوں نے ہائیوے کو جام کر دیا اور ریلوے ٹیک پر لوگ آج ہمیں تھے کئی جگہوں پر پردشن کر رہے تھے کسان اور پولس کرمی آمنے سامنے آگئے تھے اس دن خود کو نیشنل میڈیا کہنے والے چینلوں نے اپنے ٹی وی پر کیا مجرہ کیا کیا نوٹنکی کی یہ دیکھئے جروری مدہ کیا تھا اور آپ کو دکھایا کیا گیا چوبیس گھنٹے چلنے والے چینلوں کا خاص وقت ہوتا ہے پرائم ٹائم جو شام کو ساد بجے سے نو بجے کے بیچ کا ہوتا ہے جس کو پرائم ٹائم کہتے ہیں دیش کا سب سے جروری مدہ تھا پچیس ستمبر کو کسانوں کی ناراضگی ان کا گصہ کسان بل کے خلاف انہوں نے بھارت بند کا آوان کیا تھا اور پرائم ٹائم میں ہونا یہ چاہیے تھا لیکن انہوں نے آپ کو کیا چرس پھلائی یہ دیکھئے سب سے پہلے بات کر رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا نیوز ایٹین پر مالک آنا کس کا ہے ریلائنس کا اور اس پر آتے ہیں بی این ڈی برانڈیڈ ماف کیجئے اب ان کو ایسا ہی بولا جاتا ہے تو میں بھی وہی بولوں گا امیش دیوگن امیش دیوگن کا شو کونسا شو آر پار شام ساد بجے اپنے شو کو دیش کی سب سے بڑی بحث بتانے والے امیش نے کسانوں کے پردشن والے دن ڈرگز اور دی پی کا کے اردگرد شو کیا کیونکہ دیش کا سب سے بڑا مددہ ان کو دی پی کا لگی اس کا ہوسٹ انہوں نے اپنے شوشل میڈیا پر بھی ساجہ کیا تھا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسان اپنے حق کے اندولن کر رہا تھا یوہا بے روزگار کے لیے سڑکوں پر چلا رہا ہے ایکونومی گرتی جا رہی ہے اور اس اینکر کو میڈیا کو فلم کی ہیرو ہیروین دکھ رہی ہے اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دوسرا اس کے بعد اسی چینل پر سو بات کی ایک بات لے کر آتے ہیں اینکر کشور اجوانی اینکر کشور اجوانی اپنے کائرکرم میں دی پی کا پادوکون اور ڈرکس کو لے کر ہی چرچہ کی سو خبرے کہتے ہیں سو بات کی ایک بات اور سو خبرے بتاتے ہیں کشور اجوانی کا شو کا شرشک تھا ڈرکس لیلا کے کاران چھپاک بڑے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ان کے آگے اور بھی سنیے گا اس شو میں آدھے گھنٹے تک اجوانی ڈرکس اور بولی ووڈ پر چرچہ کرتے رہے آدھے عصے میں انہوں نے چین کو لے کر خبر دکھائی سو بات کی ایک بات کائرکرم آٹھ سے دس بجے تک چلتا ہے دو گھنٹے آٹھ سے نو تو کائرکرم دی پی کا کے نام رہا اس کے ڈرکس کے نام رہا اور چین اور اس پر کیندریت رہا اور نو بجے سے جو کائرکرم شروع ہوا اس میں انکر کشور اجوانی نے کسانوں کے ویرود پردرشن کا ذکر ضرور کیا انہوں نے بیہار کی راجدانی پٹنا ہریانہ سمیت دیش کے الگ الگ حصوں سے آئی تصویروں کا ذکر اپنے کائرکرم میں کیا کہ دیش پر سے آئی تصویروں میں کیا کیا رہا یہ دیکھئے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پردرشن کیا کیا مددہ تھا اس بات پر بحث ہونی چاہیے تھی اس پر کائرکرم ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں ہوا اب آتے ہیں سب سے بڑی جی نیوز اینالیسز پتانی کیا کیا یہ راستری چینل کہلاتے ہیں دیش ہت کی خبریں دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ اور جی نیوز دیش ہت کی خبریں دکھانے کا دعویٰ کرتی ہے یہاں بھی دیش کی ارث ویرستہ کے مجبوط استم کسانوں کی آواج ان کو نہیں دکھائی دی چینل کے پرمک اینکر ایڈیٹر چیف ایڈیٹر ان چیف سودیر چودری کے کائرکرم ڈی اے نے میں کسانوں کے پردشن کے طریقوں پر چرچہ ہوئی ڈی اے نے شو میں پچیس ستمبر کو جن وشوہوں پر چرچہ اور ان کا ذکر تھا سودیر چودری نے اپنے ٹویٹر پر ساجہ کیا اس میں یہ تھا بیہار کے ڈیجیلل چناؤں کی ڈیٹ شیٹ ماسک گلپس پی پی وی کٹ والا پہلا چناؤں بند کی گھسی پی ٹی عادت کو ڈی اے نے ٹیسٹ کورونا اور دھوئیں کا جان لیوا سہیوں کیا ہے آپ کی خوشیوں کا ریپورٹ کارڈ اپنے کائرکرم میں سودیر چودری کسانوں کے اس سمسیاک پر سوال اٹھانا چاہیے تھا اس کے بجائے انہوں نے کسانوں کے آندولن پر ہی سوال اٹھا دیا ہے نا کمال مطلب دیش ہت کی بات کتنے کمال کی بات کرتے ہیں جیسے ہی کوئی موڈی یا موڈی سرکار یا موڈی سرکار دورہ لائے گیا کوئی بل قانون اس کے خلاف کوئی بولا نہیں کہ اس سودیر چودری کو وہ دیش کے خلاف لگنے لگ جاتا ہے اور وہ سب کے سب اس کو دیش ہت میں لگتا ہے اس کو کسان بھی دیش کے خلاف ہی لگنے لگے دو مہینے لوگ ناؤن میں بند رہنے کے باوجود ہمارے نیتاؤں کا من بند سے نہیں بھرا یہ ایسا انہوں نے ان کے پروگرام میں بولا کسان کے نام پر دیش کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چودری نے بھارت بند ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا بند مکت بھارت ہیشٹیک پر درشکوں کو ٹیٹ کرنے کے لیے بھی کہا مطلب ان کا پروپوگنڈہ دیکھو آپ ان کی بھکتی دیکھو مطلب یہ ان کے آقاوں کے پرتی یہ کتنے وفادار ہیں کہ ایک بار ان کے آقا نے اگر کوئی ٹھیکہ دے دیا ان کو تو مطلب وہ ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ سہی سوال اٹھا رہے ہیں ان کو دویش دروہی قرار دے دو اور سیدھی دیش کو لے کے بات کرو کیونکہ دیش کو لے کے ہر بھارتی یہ بڑا سمیدنشیل ہوتا ہے تو سامنے والے کو دیش دروہی کر دو تاکہ وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھے یہ اس طریقے کی زہر ہوتے ہیں اس طریقے کا زہر یہ آپ لوگوں کو پلاتے ہیں صدیر چودری کسانوں کی سمسیا اور ناراضگی پر بات نہ کرتے ہوئے بھارت بند پر ہی چرچہ کرتے رہے انہوں نے کہا جس بھارت کو کورونا وائرس بند نہیں کرا پایا کیا اسے کیا کچھ راجنیتک سنگٹھن یا کچھ نیتا بند کرا سکتے ہیں آج کے بھارت بند کو نقلی بتاتے ہوئے کہا کہ بند کے اس کونسپٹ کو آج کا بھارت نکار چکا ہے اپنے کائر کرم میں انہوں نے کچھ جنگوں پر پردرشن میں آئے لوگوں کو کرشی بل کی جانکاری نہیں ہونے کے بارے میں پوچھتے ہوئے بتانے کی کوشش کی پردرشن کسانوں کا نہیں ہے ایسا بھی انہوں نے کہا یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے کہا نا کہ اگر کسی نے موڈی کے ویرود میں کچھ کہا یا موڈی سرکار کے ویرود میں کچھ کہا موڈی سرکار جو بل لائی اس کے ویرود میں کچھ کہا تھا ان کو یہ پھٹاک سے دیش دروی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے دیش بھکت ہیں انہوں کو تو ٹھیکا ہے ان کے پاس میں دیش بھکتی کا یہ جس کو بولیں گے وہی دیش بھکت ہوگا باقی دیش دروی ہوں گے اسے کچھ ہی نہیں ہوتا ہے جی نہیں اس کا اگلا کائر کرم تال ٹھوک کے اس میں بھی ڈرکس اور بولی وٹ پر ہی چرچہ ہوئی کائر کرم میں ڈرکس اور بیہار چناؤں میں ششانت معاملے کو لے کر بات ہوئی وہیں کائر کرم کے آخر میں کسانوں کے آندول ان کو وپکشی دلوں کی چال بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ جیسے رام مندر اور دھارہ تین سو ستر پر لوگوں کو ڈرائیا گیا ویسے ہی کرشی بل پر ڈرائیا جا رہا ہے اینکر کہتی ہے کہ کرشی بل پر انداتا کو ڈرائے کر کسانوں کے آندول ان پر جی نیوز کے کبریج کی بات کرے تو وہ کسانوں کے آندول ان پر ہی سوال کھڑا کر رہا ہے ان کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یا وہ کیوں ناراج ہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کسان سنگٹوں نے ان کی مانگ پر سوال پوچھنے جیسے کچھ بھی نظر نہیں آیا اب بات کرتے ہیں سب سے تیج بہت تیج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے والا آج تک آج تک چینل پر شام کو سب سے گرم بحث کے لیے دنگل شو جانا جاتا ہے جس کو ہوسٹ کرتے ہیں روہیت سردارہ کسان آندول ان کے دن ان کے بحث کا مدہ کیا شاندار مدہ تھا ریکیٹ میں رکول دیپیکا کی بتی گل یہ ان کی ٹیگ لائن تھی جس دن کسانوں کا آندول ان تھا اس شو میں ان کے ممان ابی نیتہ ابی نیتری نیتہ اور پترکار بھی تھے اس شو میں سردارہ دیپیکا کے ڈرکس کنیکشن اور ان سی بی سے ان کے پوچھتاج کو لے کر سوال پوچھ رہے تھے اس شو کے بعد میں سب سے بڑی پترکار مانی جانے والی انجنا عوم کشب کا شو آیا شو کا نام ہے ہلا بول اس شو میں سلسک کیا تھا ڈرکس کی گینگ ایڈوین ڈیپیکا ہاں ڈرکس کی ڈرکس گینگ کی گروپ ایڈوین ڈیپیکا اس شو میں اس کے ساتھ کل چھے میمان تھے اور ساتھویں میمان آج تک کے ریپورٹر جو مومبئی سے اپ ڈیٹ دے رہے تھے کرشما سے کتنے گھنٹے پوچھتا چھوئی کیا ہوا یہ سب اسی پہ گھیلتے رہے ان کو کسان نہیں دیکھے آج تک چینل دونوں شو کے بعد میں پھر ایک اور آتا ہے نیوز بولیڈین آتا ہے جس کو شیطہ سنگی بھی بہت بڑی پترکار مانی جاتی ہیں ان کا شو آتا ہے خبردار آتا ہے اس شو کا پورا ویڈیو تو آپ کو یوٹیوب پہ فلال کہیں ملے گا نہیں لیکن اس کا ایک سکن شوٹ ہے اور ہم نے اس کو دیکھا ہے دس سیکنڈ کا پرومو بھی کہیں مل جائے گا رات نو بجے اپنے شو میں کیا بات کرنے والی تھی اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے شیطہ کے شو میں خبردار کا ہیڈ لائن تھا رکل اور کرشما کے بعد ڈی پی کا کے لیے ان سی بی کی تیاری کیسی اس ہیڈ لائن سے ساف ہو گیا تھا کہ بولی ووڈ کے ڈرکس معاملے پر ہی آدھاری تھے اس طرح اس چینل نے اپنے تینوں مہتوپون شو میں کسانوں کا اندولن گائب کر دیا یہ تینوں شو چینل کے سب سے لوگ پری شو ہیں جسے تینوں سینئر اینکر خوست کرتے ہیں لیکن پورے پرائم ٹائم میں چینل نے کسانوں کی ہر تال کو نہیں دکھایا اب آتا ہے چینل ویسے اس کو نیوز چینل جس چینل کی میں نام بتا رہا ہوں اس کو نیوز چینل کہنا صحیح نہیں ہے ریپبلک بھارت اس کو انٹرٹینمنٹ چینل ہی کہنا چاہیے نمبر ون ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ریپبلک بھارت کے کسان آمدولن کو انہوں نے بلکل سیرے سے ہی گائب کر دیا شام سات بجے ریپبلک شو کا آگاز ہوتا ہے اور جس کا نام ہے مہابھارت اسے سوچریتا ککریتی ہوسٹ کرتی ہیں عام طور پر اپنے اسٹڈیو کے شو میں کرنے والی سوچریتا شکروار کو یہ شو ممبئی کے ان سی بی آفیس کے شامنے انہوں نے شو کیا اس دوران شوشاند سینگھ کی موت کی بات کرتی ہیں اور شو میں ان کے ساتھ سات مہمان جڑے تھے اب آتے ہیں ریپبلک بھارت کے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھتے ہو مہابھارت کے بعد آتا ہے پوچھتا ہے بھارت ارے تھوکتا ہے بھارت پوچھتا نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں ابھی جس طریقی کی یہ اینکر یہ ارنب گو سوامی جس طریقی کی ریپورٹنگ کر رہا ہے اس پہ تو تھوکتا ہے بھارت ان کے انداج میں شو کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک پترکار کو تو شرمی آتی ہے اس کو پترکار کہنے میں اور سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا ارنب سوشاند سینگھ موت کے معاملے شروع سے انہوں نے اٹھایا شوشاند سینگھ موت کا معاملہ اٹھایا تھا پھر ڈرگ میں گز گئے پھر پتہ نہیں کہاں گز گئے کیا اور وہ ہمیشہ چلاتے ہوئے نجر آتے ہیں ان کے شو میں اور ان سے یہ امید کرنا بھی بلکل بیمانی تھی کہ وہ کسانوں کا کوئی مدہ اٹھائیں گے ایسے کسی بھی مہتپون مدے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کون سا بھارت ان سے یہ ساری باتیں پوچھتا ہے یہ آج دن تک بھارت کوئی سمجھ میں نہیں آیا اور اس دن سب سے بڑا کھلاسہ انہوں نے کیا شوشاند کو گلہ دبا کر مارا گیا پتہ نہیں ان کو سپنے میں آیا ہوگا یا کیا آیا ہوگا اس کو سپر ایکسکلوزی بتاتی انہوں نے کیا حالانکہ اس کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں تھے اور مہتپون مدہ جو کسانوں کا تھا وہ سارا کسارا گول کر گئے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں خیر ایسے مہتپون کے لیے آر ریپبلک اور یہ ارنب گو سوامی نہ تو کبھی بات کرتے ہیں اور نہیں کبھی اس پہ کوئی بحث کرتے ہیں یا تو وہ موڈی سرکار کی واوائی کرتے ہیں یا پھر مدوں کو بڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ابھی سب سے یہ آگے ہیں شوشاند اور لگے اب بات کرتے ہیں لاسٹ میں آخر میں اینڈی ٹی وی انڈیا دیش دروئی ہیں یہ لوگ براصل پھر سڈی لوگ ہیں اینڈی ٹی وی انڈیا کے یہ پترکار اور یہ جتنے بھی ہیں یہ دیش دروئی اور فسڈی ہیں مدوں کی بات کرتے ہیں یہ لوگ یہ پترکار پتہ نہیں کون سے جمانے ہیں پتہ نہیں کس جمانے میں جی رہے ہیں پورا میڈیا مین اسٹری میڈیا بات کس کی کر رہا ہے دی پی کا کی اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں شوشاند کو گلا دے کر گلا دبا کے مار دیا اور نئی نئی خبریں لہ رہے ہیں اور یہ کس کی بات کرتے ہیں بے روجگاروں کی کس کی بات کرتے ہیں کسانوں کی تمام چینلوں سے لگے یہ اور اس لئے اس کو انہوں نے ہی دیش دروئی قرار دے دیا ہے اور ٹھیک بات بھی ہے جو مدوں کی بات کرے گا اور جو سوال اٹھائے گا مدی سرکار پر سوال اٹھائے گا تو وہ اور کیا ہوگا ان کی بہشہ میں یہ ہی ہوگا اینڈی ٹی وی پر کسانوں کے پردرشن اور ان کی سمسیوں کو کافی جگے دی رات نو بجے پرائم ٹائم میں اینکر اور ورشت پترکار روش کمار کیا سرکار میڈیا کو ختم کرنا چاہتی تھی اس شرشک کے ساتھ میں شوکیا روش کمار نے اپنے کارکر میں بتایا کہ اس پردرشن کو پنجاب اور ہریانہ کا پردرشن بتایا جا رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اوڑیسا تیلانگنا آندھر پردیش مہاراست سمیت کئی راجوں میں اس بلکو لے کر پردرشن ہو رہے ہیں یہ پورا کے پورا انہوں نے اپنے اس پرائم ٹائم میں کیا جو پرائم ٹائم میرے خیال سے دیش بھر میں کافی مشہور ہے روش کمار کا پرائم ٹائم اور اس کے بعد میں جو کارکرم اینڈی ٹی وی کا ایک اور کارکرم آتا ہے دیش کی بات زیادہ تر جروری مددے کو چھوڑ کر غیر جروری مددے اٹھائے ہوں باقی چینلوں میں ایسا بیٹے کئی سال میں ہوتا رہا ہے آپات کال کے دوران بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا تھا بی بی سی ہندی کی ایک ریپورٹ کے مطابق چھے فروری کو دلی کے رام لیلا میدان میں جنتہ پارٹی نے ایک ریلی کا ایوجنٹ کیا تھا جس میں کانگریس چھوڑ ساری پارٹیاں شامل ہوئی تھی اس میں چنتے تتکالیل سوچنا منتری ویشی شکل نے دور دشمتر بابی فلم دکھانے کی گھوشنا کر دی تھی ابینیتہ رشی کپور کی فلم بابی تب کافی چرچہ میں تھی اور لوگ باق کافی اس کو پسند کرتے تھے بابی کو اور رشی کپور کو بابی مطلب ڈنپل کپاڑیا حالانکہ یہ لالج بھی جنتہ کو روکنے میں سفل نہیں ہوا اور لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ راملیلا میدان پہنچے بھارت کے ٹیلی ویجن میڈیا میں پچھلے کچھ مہینے میں لگاتا اور سوشان سنگھ کی ہتیا آتمہتیا اور بولی ووڈ کے ارد گرد جو خبریں چل رہی ہیں جس کے قاران کورونا کے بڑھتے معاملے ہوں کیا کورونا سے لوگوں کی ہو رہی موت ہو کسی بھی مسئلے پہ چاہے بے روجگاری ہو چاہے کی سنو کم اس پہ کسی پہ چرچہ نہیں ہو رہی ہے اور مین مدہ سب سے بڑی سمسیہ دی پی کا ڈرگ بولی ووڈ یہ یہ اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگباروں کی استیتی بھی ایسی ہی ہے اگباروں کی استیتی کوئی ایسی نہیں ہے فرنٹ پیج اٹھا کے دیکھ لو اس پہ یہ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا صرف پروپوگینڈا اس لیے آپ کو بھی ویسے یہ ہی چاہیے چیز دیکھنا آپ دپی کا کوئی دیکھنا چاہتے ہیں آپ دم مارو دمی دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس لیے آپ یہ ہی دیکھئے جھنیواز جہیل اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز بائر کا چینل سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی وائر کا پیچ لائٹ کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں